بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں رضا بلوگز اور میں ہوں علی رضا علی ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو میں اپ ڈیٹس دوں گا غزہ کے حوالے سے کہ لیٹسٹ صورتحال کیا ہے کیا وہاں پہ ابھی چل رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز دو سبسکرائب اور پریس بیل آئیکن تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مل سکیں انتہائی خطرناک اور کشیدہ صورتحال ہے چوبیس سو سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور نو ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں جس میں عورتوں اور بچوں کی کسیل تعداد ہے اور جو ڈیڈ لائن دی تھی فلسطین کو کہ چوبیس گھنٹوں میں آپ غزہ خالی کر دیں وہ ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے اسرائیلی فوج بھاری تعداد میں ٹینکوں کے ساتھ ان کی زمینی فوج وہ داخل ہو چکی ہے غزہ میں اور ہر طرف بمباری ہی بمباری ہو رہی ہے ہر طرف تباہی ہی تباہی ہو رہی ہے کثیر منزلہ امارتیں ملبے کا ڈھیر اور ملبے کے نیچے لا تعداد لوگ پھسے ہوئے ہیں زخمی پھسے ہوئے ہیں جن کی کوئی خیر خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں نہ صرف یہ کہ انہوں نے غزہ پہ چڑھائی کر دیا بلکہ جو نقل مکانی کرنے والے افراد ہیں جو نقل مکانی کرنے والے کافلے ہیں ان کافلوں پہ بھی بمباری کر کے ستر سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے نہ کوئی ناظرین ہسپتال اس میں محفوظ ہے نہ سکول محفوظ ہے نہ کوئی یونیورسٹری محفوظ ہے نہ صحاپی محفوظ ہے نہ اس میں جناب یو اینوں کے انسانی حقوقی تنظیموں کے جو عملہ ہے وہ اس میں محفوظ ہے تبعی عملہ ایمبلنسیز وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے بس برود پہ برود پھینکی جا رہے ہیں ہزاروں تن برود جو ہے وہ ان نو دنوں میں پھینکا جا چکا ہے فلسطین کے اوپر غزہ کے اوپر ظالمانہ جبرو ستم کی ایک تاریخ رکم کر دی ہے کہ اس سے پہلے اتنا برود اتنی تباہی اتنا بڑے لیول پہ انسانی حقوق کی پامالی شاید ہی کسی نے دیکھی ہو اور یہ آج کے دور میں جدید دور میں میڈیا کے ہونے کے باوجود انسان حقوق کے کہلیں کہ تنظیموں کے ہونے کے باوجود سخت مونیٹری ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ فاس فورس بمبوں کا استعمال کیا جا رہا ہے فاس فورس بمب ایک ایسا یہ کیمیکل ہے کہ یہ انسان کی ہڈیوں تک کو گلا دیتا ہے ہڈنگاں جو ہے نا ان کو بھی ختم کر دیتا ہے ان کو بھی ڈیزولو کر دیتا ہے ان کی بریک ڈاؤن کروا دیتا ہے اتنے خطرناک یہ اور یہ پروہبیٹیڈ ہے اس پہ بین لگا ہوا ہے اس کا استعمال جنگوں میں ممنوع ہے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کا بھی اور امریکہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے امریکہ بلکہ نہ صرف ڈیفینڈ کر رہا ہے بلکہ اسلاح بھی پروائیڈ کر رہا ہے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک بحری بیڑا پہنچا دیا گیا ہے تازہ ہوای جنگی جہاز پہنچا دیے گئے ہیں راکٹ لانچرز پہنچا دیا گئے ہیں راکٹ ڈیفنسیو میکنزم سسٹم انسٹالیشن کر دی گئی ہے اس کی اور کافی کثیر تداد میں امریکی جو رضا کرانا طور پہ بھی آئے ہوئے ہیں ان کو بھی وہاں پہ جنگ کے لئے پہنچا دیا گیا ہے اور اسرائیل سے بھی کافی رضاکار جو ہے وہ تیار کر لیا گئے ہیں اس کے لئے اور اپنی ریزر فوج چار لاکھ ریزر فوج کا بھی استعمال کر رہے ہیں وہ اس جنگ میں اور جناب او آئی سی نے اس پہ اپنا اجلاس طلب کر لیا ہے اٹھارہ اکتوبر کو بدھ والے دن انتہائی مجھے افسوس ہو رہا ہے اس چیز پہ کہ ان کا اپنا سفید چمڑی والا کوئی مرے تو افرا تفریقہ عالم ہو جاتا ہے اور ایک انسان کوکی اس قدر پامالی ہو رہی ہے آپ کتنے دن بعد کا اجلاس اٹھارہ تب تک چاہے ان کی ہڈیوں کا وہ سرما بنا دیں لیکن آپ لوگوں کے کیا کونسا آپ لوگوں کے اپنے بندے مر رہے ہیں کونسا چیٹی چمڑی والے بندے مر رہے ہیں مسلمان ہی مر رہے ہیں نا مسلمانوں کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے مسلمانوں کی تو کہہ لے کہ اوقات ہی کوئی نہیں ہے اور وہ تو خیر غیر مسلم ہیں آپ اپنے مسلمان کنٹریز کو دیکھ لیں جگہ جگہ امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن جا رہے ہیں ان کا جگہ جگہ استقبال بھی ہو رہے ہیں ان سے میٹنگز ہو رہی ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے جنگ بندی پر ٹھیک ہے جنگ بندی کرتے ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے غلط ہو رہے ہیں یہ انسانی حقوقی پہ مالی غلط ہے یہ غیر انسانی ہے ہم نے ان سٹیٹمنٹس کو کیا کرنا ہے کہاں لے کے جانا ہے ان سٹیٹمنٹس کو ان کی کیا وقت ہے ان سٹیٹمنٹس کی آپ مجھے بتائیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا میں یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں میرے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں میرے پاس ایک منظم فوج ہے اپنا سسٹرم ہے اسلاح ہے جدید سب کچھ ہے لیکن میں جسٹ ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یہ غلط ہو رہا ہے انہیں غلط مالا جا رہا ہے مسلمان بھائی ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم یک زبان یک جان یک قالب میں ان سٹیٹمنٹس کو میں کہاں پہ لے کے جاؤں کیا کروں ان سٹیٹمنٹس کا یہ سٹیٹمنٹس سے ان کا کیا بھلا ہو سکتا ہے آپ نے جو کرنا ہے جو کرنے والا کام ہے وہ کر نہیں رہے کیوں کیونکہ ان کے کام کے کرنے میں ان کے اپنے مغربی آقا ناخش ہوتے ہیں اگر آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کا پاکستان کا عرب ممالکس کا قطر کا ان سب کا اگر ساتھ ہوتا تو اتنی جرت تھی اس میں کہ وہ سات دہائیوں سے پچھلے ستر سالوں سے اتنے ظلم و ستم کرتا فلسطین کے اوپر لیکن نہیں آپ لوگوں کی ویلیو کوئی نہیں کیونکہ آپ لوگ ان کے کانے ہیں آپ لوگ امریکہ کے کانے ہیں اسرائیل کے کانے ہیں اس لیے آپ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں صرف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں سٹیٹمنٹس سے آگے نہیں بھٹے ناظرین اس حد تک حالات کشیدہ ہیں کہ پچاس ہزار سے زائد حاملہ خواتین جو غزہ میں بنیادی سہولتوں سے محروم ہو چکی ہیں سینکڑوں نو مولود بچے جو ہسپٹلز میں وینکی لیٹرز میں جن کو انکوبیٹرز میں رکھا جاتا ہے وہ اس سہولت سے کہلیں کہ وہ محروم ہو چکے ہیں انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جہاں پہ اب بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس یہ ہے کہ انہوں نے ہسپٹلز کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ بھی ان مریضوں کو نکالیں اور خالی کر دیں سارا یہ مشرقی علاقوں کی طرف چلے جائیں غزہ کمپلیٹ مکمل طور پر خالی کر دیں آپ کے ہسپٹلز میں جو مریض ہیں جو لوگ ہیں ان کو بھی یہاں سے لے جائیں ادروائز ان کو بھی مار دیا جائیں ان مرے ہوں ان کو کیا مارنا لیکن خیر مسلم امہ کو کیا اس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ چندل آکھ ہی مریں گے نا کونسا ہمارے اپنے ملک پہ بات آتی ہے پندرہ سالہ بچے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے پلسطینی بچہ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ حملوں میں اس جنگ میں اس کے شیدگی میں شہید ہوا ہے اور وہ رو رو کے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو وائرل ہے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہاں ہیں امت مسلمان کہاں ہیں عرب لی کہاں ہیں مسلمان آپ کے میرے پورا خاندان مار دیا گیا آپ کے مسلمان بہن بھائی مارے جا رہے ہیں آپ کہاں ہیں ابھی بھی آپ لوگ چھپ رہیں گے لیکن اس بچے کو کون جا کے بتائے کہ یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آسکتے آپ لوگوں کے مقدر میں موت لکھی آپ لوگ مریں گے اور اسی طرح مریں گے ہم آپ لوگوں کا ساتھ نہیں بیہ سکتے ہم اس سے شرمندہ ہیں ہم اس ساری صورتحال پر شرمندہ ہیں ہم لوگ آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہم امریکہ کے کانے ہیں ہم ان کے غلام ہیں ہم آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے ہم آپ کو ہتھیار آپ کو اسلحہ آپ کو کسی قسم کی فوجی مدد نہیں دے سکتے ہم آپ کو خوراک نہیں دے سکتے ہم آپ کو پانی پروائیڈ نہیں کر سکتے ہم آپ کو طبعی سولتیں پروائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم امریکہ کے زیر سایہ رہتے ہیں جیسا انہوں نے کہنا ہے ہم ویسا ہی مدد نہیں کر سکتے سوائے ایران کے سوائے لبنان کے کوئی اور ملک کھڑا نہیں ہوا ان کے لئے صرف یہ دو ملک مسلمان موالک صرف یہ دو ہیں جو امت مسلمہ کا درد رکھنے والے ہیں باقیوں کے تو سینوں میں جیسے دلی نہیں باقی تو شاید مسلمان ہی نہیں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ ستاون ملکوں کے امت مسلمہ کے رہنماؤں کو وائسی کے رہنماؤں کو اہدداروں کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہاں پہ ہر مشتبہ شخص کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم ہے اور یہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کے ہزاروں افراد مسلمان بہن بھائی اور شاید ہوگا بھی نہیں آپ ہمارے اپنے ملک سربراہان کو دیکھ لیں ابھی سیاست پہ اقبال کے شعر پڑیں گے بڑے بڑے نعرے لگائیں گے اقبال کا پاکستان قائد کا پاکستان قائد اعظم نے میں نے آپ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس ملک سے لے انہوں نے عرب والوں کو دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ لڑائی کریں اسرائیل کو ماریں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کا دفاع کریں اور اقبال اقبال تو کہتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چوبے کانٹا جو قابل میں ہندوستان کا ہر پیرو جواب تاب ہو جائے آج کے آج کے لوگوں میں وہ حمت وہ حوصلہ وہ جررت نہیں ہے اور مسلمانوں میں اخوت تو بلکل ہی نہیں ہے بھائی چارہ تو بلکل ہی نہیں ہے انہیں کوئی پروانی ہے کہ برابر کے ہمسایہ ملک میں کوئی مسلمان مر رہے تو یہ کہتے ہیں کہ مرنے دیں لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر خدا نہ خواستہ غزہ اس میں تباہ بھرباد ہوتا ہے اسرائیل کی اس میں جارہ داری قائم ہو جاتی ہے تو اگلی باری آپ کے ملک کی ہے اور میں مصر کو خاص طور پہ کہتا ہوں کہ آج تو آپ کہلے کہ سب سے بڑے مشرق بنے ہوئے سب سے بڑے منافق بنے ہوئے کہ آپ نے پناہ غزینوں کے لیے بھی بورڈر بند کر دی ہیں آپ نے خوراک پانی ہر قسم کی صولت کے لیے بورڈر بند کر دی ہیں مسلمان ملک ہونے کے ناتے اسرائیل اور غزہ کے ساتھ آپ کی سرحد ہے اس کے باوجود آپ نے غزہ والوں کے لیے اپنے رستے بند کر دی ہیں آپ کے لیے تباہی یقینی ہے ناظرین غزہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ ایک سائیڈ پہ مصر ہے ایک سائیڈ پہ لبنان ہے اور باقی ساری سائیڈ وں نہیں آنے آپ نے ادھر ہی مرو وہ ملک ہے آپ کے مرنے کے لیے ہماری طرف سے کوئی امداد نہیں ہے کوئی یہاں پہ پناہ غزین نہ آئے کوئی کچھ نہ آئے اسرائیل کا سب سے بڑا ہمائی تھی ہے اس خطے میں اس جگہ پہ سب سے بڑا منافق مسلمان ملک میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ پاکستان اور سعودی اور ایبیہ کی ان کے ہاتھ میں سب کچھ یہ نہیں کر رہے آج کی ویڈیو سے اتنا انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ